السلام علیکم عزیز طلبات یہ لیکشن نمبر آٹھ ہے جماعت پنجم کے لئے جماعت پنجم کے لئے اسلامیات کا جمعیرات کا دن ہے چوبیس تاریخ بارہ باروہ مہینہ اور بیس بیس ساتھ بیٹا جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اسلامی بھائی چاہرہ مسلمانوں کی آپس کی محبت یعنی مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں جسم کسی حصے میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اس بات کی تعلیم قرآن پاک نے بھی تھی کہ محمد آپس میں بھائی بھائی ہیں اور عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تھی آپ نے تو اللہ تعالیٰ کی احکام ہی کو آگے ہمیں سمجھائے ہیں تو عزیز خطبے کے دوران بھی آپ نے کہا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہیں ان کے جان و مال کی جان کی مال کی عزیزت کی آپ روح کی ہر چیز کی حفاظ کر رہے ہیں مسلمان بھائی کا فرض ہے اب نیکس جو ٹاپک آ رہے ہیں مواخات مدینہ مواخات کا مطلب ہے بھائی چارہ مدینہ کے لوگوں کے درمیان کن لوگوں کے ساتھ مواخات ہوئی تھی ہجرت مدینہ جو محاجر کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محاجر کو ایک انساری کا بھائی بنا دیا اور ان لوگوں نے اتنے بہترین طریقے سے ان لوگوں کا استقبال کیا ان لوگوں کا خیال کیا آپ انہیں دینی بھائی کو اپنے گھر لے گئے گھر میں سے بھی چیزوں میں سے حصہ دار بنایا اور کھیتوں کے کھیت باغات تمام میں حصہ دیا لیکن وہ بہت خوددار تھے ان میں سے اکثر نے کہ ہمیں بزار کا رستہ دکھائیں ہم خود سے اپنی روزی کما سکتے ہیں اسی طرح ہم نے ہاں ایک اور کوئیسن پوائنٹ دسکس کرنا ہے اسلامی اخوت کی ضرورت اور اہمیت دیکھیں اسلامی اخوت جب تک نہیں ہوگی تو مسلمانوں کی عزت اور شان میں کبھی آ جائے گی مسلمان مختلف ملکوں میں رہتے ہیں وہ جب تک آپ اس پر ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے اتفاق نہیں کریں گے ایک ملک دوسرے ملک کا خیال نہیں رکھی گا تو ان کی ناعتفاق کی وجہ سے ملکوں کو بھی اور لوگوں کو بھی نقصان پہنچے گا اب ہم ان کو پڑھتے ہیں کوئیسن نمبر تھری ہے اس کا ٹاپک ہے مواخات مدینہ اسلامی اخوت کی بہترین مثال ہے وضاحت کریں کوئشن نمبر تین ہے اس کے لئے یہ ٹاپک میں پڑھ رہی ہوں پہلے والا ہم پڑھ چکے ہیں سارا جب تک مدینہ میں مہاجرین مکہ کی آمد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انسار میں مواخات بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا اسلامی اخوت کی یہ مثال رہتی دنیا تک ہماری دیو مچھ لے رہا ہے یعنی روشن چراغ ہے اس مثالی رشتے کی وجہ سے انسان نے اپنے مہاجر بھائیوں کے مدد پر کوئی قصد نہ اٹھا رہتنا کوئی کمی نہ کرنا کسی قسم کی کوئی کمی نہ کی انہوں نے اپنے گھر کی ہر چیز میں اپنے مہاجر بھائی کو برابر کا حصے دار بننے کے لئے کہا ان کا سہارہ بنے اجنبیت جو آپ اس میں نواقفیت ہوتی ہے اس کو بھی دور کیا ہر طرح سے ان کی دل جوئی کی ان کی دل کو تسلی دی ان کو دلی طور پر ان کو مضبوط کیا لیکن مہاجروں کا قدر بھی مسالی رہا بہت مسالی رہا انہوں نے اپنے سارے بھائیوں کا شکریہ ادار کیا اور اکثر محنت مزدوری و تجالت کے لئے روزی حاصل کی کر کے روزی حاصل کی محنت مزدوری بھی کی اور روزی حاصل تیارت بھی کی نیکس پسچن ہے پسچن نمبر فور آج بھی اسلامی اخوہت اس کے بارے میں ڈسکرس کچھو کہنا آج بھی اسلامی اخوہت ہی مسلمانوں سے بڑی ضرورت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ہاتھ مدینہ کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مسلمان تمام مسلموں کا اپنا بھائی سمجھے رحمت اور شفقت کا بتاؤ کر کے ان کا عملی نمونہ پیش کریں ان سے محبت کریں ان کے بار رحم کریں اور محبت کریں شفقت میں محبت ہی ہوتا ہے ایک دوسری کی مصیبت میں کام آئے اپنے ہاتھ اور زبان کسی بھی انداز سے کسی کو تکلیف نہ دیں ہمارا بھائی چاہرہ ہی ہم اسلام کے دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھ سکتا ہے بھائی چاہرہ میں یہ کہنا ہم ترقیل نہیں کر سکتے ہم قائم نہیں رہ سکتے جب تک ہم اپنے دشمنوں میں خلاف بھائی چاہرہ کو نہیں کریں گے بھائی چاہرہ کو امیت نہیں دیکھیں ہمارا معاشرہ یہ دشتے کی بدورت ترقی کر سکتا ہے خوشحالی کناہ پر گامزان ہو سکتا ہے اگر ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لئے محبت و اخوت کی جذوان نہ ہوئے تو ہمیں اتحاد اور اتفاق بھی نہ رہے گا اس سے نہ صرف اللہ تعالیٰ ناز ہوگا بلکہ دنیا میں ہمارے وقت وقت نہیں رہ گی یعنی ہماری کوئی اہمیت نہیں رہ گی اور اسلام دشمن طاقتیں ہم پر غالب آ جائیں گے اسلام اور مسلمان بدنام ہو گئے تو پس دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز اسلامی اخوت میں پوشید آئے بدنام ہوگے تو پھر اس وجہ سے ہمیں معلوم ہو جانا چاہے کہ ہماری عزت کا قائم رکھنے کے لیے سمسیدہ اسلامی اخوت ہی ضروری ہے اسی میں چھپا ہوا ہے ہماری عزت اور اوکار جب تک ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے اپنے ہاتھ اور زبان تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے تب ہی ہم ترقی کر سکیں گے اور نائتفاقی کی صورت میں ہم ترقی نہیں کر سکتے اور اس وجہ سے مہاری عزت ختم ہو جائے گی اب اپڈیکٹیو بھی کرنا ہے ان دونوں کو آپ نے انٹرائمٹ کرنا ہے یہ والا سمجھا ہے کوشن نمبر 3 اسلامی خود کی ضرورت اور اہمیت پر ایک نوٹ تحریر کیجئے یہ پورا ٹاپک ہے اس میں محبت ہر چیز کے بارے بتایا گیا آپ نے اس کو لکھنا ہے اور چاہیے یاد بھی کرنا ہے اب آ جاتے ہیں ہم اس کا باروزی حصے کی طرف کوشن نمبر 5 خالی جگہ مناصر فراشنکر پور کریں اسلامی خود کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ڈیش ہے بھائی دشمن دوست بھائی ٹھیک ہے تمام مسلمان کو چاہیے کہ ایک دوسرے سیڈ ڈیش کریں محبت اسلام سے پہلے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے بھائی بھائی خون کے پیاسے خیر خواہ بھائی بھائی تو نہیں تھے اسلام سے پہلے تو بہت زیادہ لڑھائی ہے جگڑے تو سالوں سال لڑھائی ہے رہتی تھی آپس میں مسلم کیونکہ وہ انا پر رسپ ہوتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں ٹھیک ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے پس چاہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ڈیش کریں رہم سخابہ ظلم رہم ٹھیک ہے یہ تینوں کوئسن آج ہوگے ان کو آپ نے کر لینا ہے نیکس ہم انشاءاللہ نیکس چپٹر کی ریڈنگ کریں گے اللہ عویز بیٹا اللہ عویز بیٹا